بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 پاک بی بی دا نام نامیے سارے صلوات پڑھو سائے یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور القائم اک دفعہ صورت الحمد اور کل پڑھ کے بانی مجلس میرے عزیزان خصوصا مار آسم صاحب دے بزرگان دیئی ارواح نبخت شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یاکا نعبدو و یاکا نستائی اہدن السراط المستقیم سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللتالیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ آحد اللہ السمد لم جلد ولم یولد ولم یقن لہو کفواً آحد الہی ذکر پاک دس سواب قرآن و فاتح دس سواب لنگر و نیاز دس سواب مرہومین مغفورین لی ارواح نبخت شروع آمین آکھو جا آج تو ساکھ سو دھا کل تو آڑے میرے کی تے کوئی آکس ہے مریض ہے نا مریض ہے نا مریض ہے نا مریض ہے حفاظت فرماؤں سعدات اور مومنین دی عزت و نابوس دی حفاظت فرماؤں جتنے آزاد آران ذکر پاکی تھی یو جو حاجات گھن کے ہیں پورے فرماؤں ایلیون ولی اللہ پڑھن مالانو ہر جگہ تے محفوظ فرماؤں ان سارے آمین اکھا الہی امام حق دار جلدی ظہور فرماؤں جنہ حالیں آمین نہیں آکے مولوی نال اٹھی جنہ چاندے ہو مولوی تو آپ ٹنگا کھڑا ہو اسے مولانو سڑھو ہر شئی ٹھیک ہو اسے میں مر دعا مغنی الہی وارس دا جلدی ظہور فرماؤں ساری سیرت سورت عمل کردار بھی ایسا بنا مولا دے متھے لگ سکی ربنا تقبل دعا انہا کانتا السمیون علیم ربی شول علی محمدین و آل محمد صلوات سارے حضرات عجیم عبادت دے قبولیت واسطے مل کے صلوات پڑو اللہ اپنے اپنے اموات دی مغفرت واسطے صلوات اللہ ظاہرین و مسافرین دے سفرنوں بے خطر ہمار واسطے صلوات سرکارِ قائم دے تعجیلِ ظہور واسطے صلوات اللہ رسول پاک اور مولا علی علیہ السلام دا مشترکہ فرمانے کہ جیڑا ساڑھے ہوتے پانچ دفعہ درود پڑے اندھا دل نرم ہوئے ہیں میں پانچ دفعہ درود پڑھا ہے تو اندھا دل نرم ہوئے ہیں ہوئے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئے ہیں چلو جہندہ جہندہ دل نرم ہوئے ہیں کہ کدھا مگاں ٹوڑا ہوئے ہیں آو بابا آو آو جہندہ نہیں ہوئے آو نا آب ہے سوہان اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ بسم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ السلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد حبیبِ الٰہِ العالمین ابل قاسمِ محمد وَعَلَى آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاعْهِرِينَ اما بعد فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَقَانِ الْمُقَرَّبَانِ سَلَوَانِ ایک درود پڑھ لاؤ سارے حضرات میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں کوشش تاکیتی ہے کہیں ہور پاسے ونجن دی اما بعد تو بعد مگر میری زبان دے ہوتے یہ کلمات جاری ہو گئیں تمام فرقِ اسلامیہ جتنے بھی اسلامی فرقِ ہن گنا نہ کھڑا تمام فرقِ اسلامیہ بھی چون واحد فرقِ شیعہ اسنا عشریہ خیر البریہ جعفریہ ایسا فرقہ ہے جیڑا آخری دم تک مرن والے نو کبر وچ لہین دانتائیں مونڈے حلا حلا کے پڑھیں دائی ہے سمجھیں دائی ہے جڑا آخری یا لے حادری یا لے نارے حیدری یا لے جڑا آخری جڑا آخری یا لے ناکسی وہابی ہوسی یا لے حیدری ایتا آخری ایتا آخری پہنچان لئی اسے یہاں غور ہے اے پڑھاوان تے سمجھاوان فقہ جعفریہ ویچ اسنو آدھین تلقین کدھی پڑھوائی یا سننے ہی دے کے آدھین کبری ہی گیا جلی دفنا من کئے کو وین دننا او جڑے رشتے دار قریبیوں دن انہاں تا دفنایا تو بہے پانچ پانچ ڈاڈاڈا رال بیٹھے تو کبر نال ٹیک لاکھے تو انہاں وقتی شروع کٹے نہیں تعجب دا مقام ہے حدیثِ قدسی دے وچ اللہ فرما رہے ہیں میرا محبوبنا کو دسا عجیب تو عجیب تو لمن آئقان بالموت کیفا یزہک اللہ پیاد ہے میں کوت تعجبین لوگاں تے مرن دے یقین ہنے تے واتی حس دے ودے کعویڈ نہ کر رہے ہیں تو ساتھیں احسان چالی سال دے پرانے سنگی ہیں بیٹھن بہو سارے تو اسنوں کے آدھن تلقین تلقین ہے عربی دا لفظ تلقین دا مانے دوسرے آدمی نوں چنگی گال سمجھاونا بابا سر حلاؤ بیٹھے دوسرے نوں اچھی گال اگر کہنو نماز سمجھاؤ روزہ سمجھاؤ حج سمجھاؤ زکاة سمجھاؤ سچ بولنا سمجھاؤ عمل سمجھاؤ وات آگ سکھ دیو بے آغا صاحب نے مومنین ویچ نماز دی تلقین کیتی روزہ دی حج دی زکاة دی سچ بولن دی لیکن کوئی کہن کو اگر چوری دا طریقہ سمجھاؤ جیب کپن دا طریقہ سمجھاؤ کور بدور مارن دا طریقہ سمجھاؤ اتھا لفظ تلقین استعمال کرنا جائز نہیں اگر کسے نو چنگی گل سمجھاؤ پھر ٹھیک اگر فائنل ہو گئی نا اگر سنو سمجھایا زندہ نو ویندہ یا مردہ نو میں کوئی الجبریدہ سوال کیتے بابا جین دے نو سمجھایا ویندہ یا موئی نو وات یا تا مار قازم مویا نہیں یا تلقین غلط ہے چار پانچ بندیں انج ہو گئے نمج میں پشتو شروع کر دیتی ہے یا اے مہر صاحب موئے نہیں منو چاہیے یا تو سا دے مر بھی گیا تلقین بھی ٹھیک بے تلقین کیا تلقین دا مانت ہے سمجھاؤنا جلئے مر گیا سمجھ ایسا کے آنکھاں جملہ ہر موئے چو سبحان اللہ نکلے بھئی مر دے وہ ہن جنہ دے پیر مر گئے ہوں ہیں حیدری سارے بولوں جنہ دے چودہ دے چودہ موجود ہوں ہیں وہ کیوں مرے سوال ہی میں آپ کھڑا کریں دا جوان جمانی دے میرے اگوان با اٹھو بلڑے بیٹھے ہیں اٹھے اٹھے ہیں میرے بیٹھے تو جوانا کیتے تھے سبوں کے چسکا چاہوانا ایک اور مجلسی اس مجلسی دا ایڈا مقام مجلس دا جسی معصوم آپ تشریف کینا اللہ کو اڑی زندگی کرے تو ساں دیو آغا صاحب جے مویا نہیں تبا تا الیندہ کیوں نہیں علاوے نا بولے علاوے دیکھے نہیں اندہ جواب مولا علی علیہ السلام لیتے دیو مولا فرمانے جدہ تجھے جمعہ ہاں میں تیری زبان ہائی تیریاں اکھا ہان تیرے کان ہائیں تیرا دماغ ہائی تیرے ہاتھ ہائیں تیرے پیر ہائیں دیدھا پیاں ہاں میں مگر معرفت کوئے نہیں آئے 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 شن دا پیاں ہاں میں پہچان کوئے نہیں زبان ہائی بولن دا اختیار ہاتھ ہین کوئش ہے پکڑن دی اجازت پیر ہین سنائے بھئی پیر ہین مگر ٹورن دی اجازت وات سوال مططور جو کوئی مومن پڑا لکھا اٹھی کھڑووے تیرے میں نو آکھے آغا صاحب آغا صاحب یہ جو بچہ ہے کی میں بولے کی میں ٹورے نہیں بھائی اگر نیلی چھات تالا بولوان منا چاوے تا بول بوسی بسم اللہ بسم اللہ اگر اگر بکری دے بچے نے جن کو میمنا سدین دے ہو بکری دے بچے نے حضرت یوسف دی بول کے گواہی دیتے ہیں حضرت عیسیٰ نے پینکھے ویچ لیٹیاں پران پیاد ہے پینکھے ویچ لیٹ کے وقت اٹھے کے مادی اسمت و تہارت دی گواہی دیتی ہیں او بلوان منا چاوے تا ای بول پونتا ہے سمجھ آگئی چالی سال پنجاز سال سٹھ سال ستیر سال دنیا تی رہ کے ان واپس جا رہے ہیں اللہ کہا میں تے نوں مہمان بنا کے بھیجا ہوں والا تو اٹھے جا کے پکا ہو گئے ہیں پکے مکان چا پڑھوائے نہیں تے لنٹر چا پڑھوائے نہیں تے اٹھے سیمیں ٹیڑھتے چپسان تے پتہ نہیں سنگ مرمر تے بڑے مضبوط کلے نوں مکان چا پڑھے پکا ہو گئے ہیں میں تے تے نوں بھیجے پنجاز سٹھ 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 سو سال واسطے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں آپ بھیجے تے مطمئے آپ تے نوں سڑھ لینے تو پکا ہو گئے ہیں سبحان اللہ ہارو تے انہوں گلنے چنگیاں لگتے ہیں پہئے ہیں انتہ تے مزاج دے خلاف ہارون رشید شاہی محل بنوایا تے گیٹ تے اُتے ایک وڈہ رجسٹر رکھو سا بے جیڑا بندہ ٹپے نا وہ اپنے ذہنی خیالات وہ لکھے وہ خوشام دی جیڑا ٹپے نا ہارون دا خوشام دی بڑا محلے جیتے بڑا مقامے جیتے بڑا محلے جیتے تو جنت نمائے بڑا چاہی گئے کئی کے بندے بڑے بندے ہس دے پائیں ہوں انہاں تے کئی بند انہوں پتہ نہ ہو بے کیوں ہس انہوں ان یہ نارال بیند ہے بھے گلنا میریا سیچیاں ہی نہیں ہے بھے آغا صاحب سمجھے مہار صاحب سمجھے ملک صاحب سمجھے خان صاحب سمجھے بھے انہوں میری گلچنگی لگی ہسدہ پہ انہوں پچھو تو وہ اکسی میں تو انہوں نے دیکھ کے ہسدہ پہ وہ دیکھا دیکھی بھی چھنا وہ جیڑا لنگے وہ لکھے بڑا محلے جیتے بڑا محلے جیتے اخیر انہوں نے لکھا جنت نمائے سیدان تا محیب سیدان تا آشک بحلول دیوانا اوہ جناب اپنے گھوڑے تے چڑھا ہویا لکڑی دا گھوڑا اوہی لنگا انہوں نے آکھا بہلول اے حارون مکان بنوایا ہے تے ہار کہیں اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتے تو اے کو جھ لکھ اسے کے بڑا لکھا اوہ جناب گھوڑا چا دیوار نال کھڑایا سجاد میرا مرید ہوتھاں گیا بیٹھا ہی دے گوان بیٹھ میں آگے دے دھا کھڑاں بے میرا مرید کوئی نہیں میں نے لکڑا نہیں روز میرا فون کرے اندر لکڑا نہیں مولا حیات ساراں دی مولا زین کی کرے اوہ جناب گھوڑا اس دیوار نال کھڑا ریتا تے ریجسٹر لٹھو سنا بڑا محل ہے تے بڑا سونا ہے تے بڑا ہوتے بڑا اخیر تے لکھا پیا جنت نمائے بالول تے لکھا بڑا خراب ہے بڑا گندہ ہے اے مکانی بڑا محلی بڑا خراب ہے جیڑے اندر تے راسن اوہی بڑے خراب ہو دیوانہ تے کے مشہور تھیا ودہ آئی نا دیوانہ انہوں نے آگے پہ یار سلام پہ دیوانہ آئی لکھ گئی ہے جیلے شاملے حارون ریجسٹر میں گل ود پچھا لائے ونجنی ہے تلقین آلے پاسے یہ تبھی چو گل چو گل نکل آئی مطان کو آغا سے بھول گئی ہے مہارون ریجسٹر اٹھا پہلے پہلے تے بڑا سونا تے بڑا چنگا تے بڑا جنت اخیر تے دٹھو سنا پتریر دا لکھا ہویا پتریر لگ دے ہیں نا اس لکھے پہ رہوانہ لی بڑے خراب ہو سن تے محلی بڑا پڑو میرے نالی آرہ محلی بڑا اس لکھے سنڈو پتریر نو وہ بیچارے نو گول گھنے آ گیا سامنے بے گیا تو ایک ہی لکھے اس لکھے میں ٹھیک لکھے اس لکھے میں جو لکھے ٹھیک لکھے اخیر مکانی ڈھائے مہنے تے تائیں اگھا مہنے کے کٹی مہنے مرآہ 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 تے با لول حارون دے گھا رہا گیا حارون علی کمرے جوڑے گیا شاہی بستر تے وان کے سوم پیا بسم اللہ جی شاہی بستر تے وان کے تے نوکنا تے بیچارے نو ماریا تے بستر تے لہا لے انہوں تے مرونے چنگا خوزہ کے میں ہی تھا ہی مٹی تے بے کے حارون دے کمرے تلے بے کے روندہ بیٹھا ہے جی تے حارون آسی میں نہ ہوتھی آگیا حارون یہ تاریخی گلہ ہے خوزہ کو پتریئر کیب بڑھیں خوزہ کے تے دے کی تے روندہ بیٹھا خوزہ کو میرے کی تے کیوں روندہ بیٹھا خوزہ کے تیرے کی تے تار ہوندہ بیٹھا میں پانچ منٹ ستا تھے میں نو ایڈا ماریا نہیں تے تے نو کئی سال ہو گئی نیتے سندے پتہ نہیں تے نو کتنا مرے سا غور ہے تو تلقین دا مانا ہے اچھی گل مولا فرمیدن توں پانچاس ساٹھ سو سال کی تے ہیں تو اتھے پکا ہو گئی مولا فرمیدن انت دنیا سوبن مستعال دنیا تا اس چولے دی مانے دے جڑا توں کہیں کل منگ کے پال میں تے گھنٹے بعد ہوتے ہیں نو آ کھو میرا چولا لہا دے تو تو پکا ہو گئی ہے مولا فرمیدن کم لے آئے ہزارہ بندیں اپنے ہتھیں دفنائی بیٹھیں ٹوری بیٹھیں اپنے خاندان ہوئے ایک چاپی ہوئائی دادا آئی پردادا آئی اوہ پیچھے لگا جا چلے گئے تائیں ٹور منجن ہے اتھے پکے ڈیرے مولا علی فرمیدن یہ دنیا ہیوی دار الفنا دار الفنا دا کے مانے آنکھو ختم فانی اوہ دار البقاء جتھے تو ہمیشہ رامن ہے اوہ دار البقاء ہے جتھا تیلے سامنے موت کوئی مار گیتا ویسے اوہ مولا علی فرمیدن نے اتھا چاند مہینے چاند سالہ چاند دھیانہ کیتے آئے ہیں زمینہ چا گھتیاں نہیں کارا چا گھتیاں نہیں کوٹیاں چا بڑھائیاں نہیں پتہ نہیں کہ کچھ کیتے ہی چا اتھا فنا ہے تو جتھا ہمیشہ رامن ہے اس واسطے کچھ کیتے ہی اجھے چلو ہون زبان نہیں سیرحہ لاؤ اجھے چلو سبحانکھو سبحان اللہ اتھو واسطے کچھ کیتا ہی مولا فرمیدن نے خواب غفلت بیدار تھی بندے نے کو جو ہووے نا وات اللہ یاد آنے وات چودہ یاد آنے میں چند دیاڑے ہسپتال جو رہیانا تو مریضا نے موچو نکل دا اللہ اللہ میں آگے انہاں نسٹھون اللہ نکی مسٹھین دے لیکن اللہ بڑا کریم ہے اللہ آکھے میں جا سب تو مخالف کائناتی چھے شیطان سر نہ ہلا ہے زبان ہلا ہے اللہ پہ آتے میں جا وڈہ دشمن سب تو وڈہ مخالف شیطان میں کیڑا کریم اللہ ہاں میں کیڑا مہربان اللہ ہاں اللہ پہ آتے پوری زندگی تاہیں میرے مخالف کو مننا ہے مر دے لے میں کچھ سڑے میں وقت بھی تیری مدد کیتی ہے اتھے موت آ جاوے نا ہیک منٹ تیرا مرنے چو باقی راندہ ہوئے ہیک منٹ میرا مولا پہ یہ فرمے دے اسے ایک منٹ ویچ بھی تو آکھ چاہنا یا اللہ میں ہون تہیں بھلا رہی ہیں میں کو معاف کر چاہاں دہ دفعوں دی آواز ہیں دی جی میڈا بندہ یہ گلنا تو انہوں کی دے چنگیاں لگ دیاں لگ دیاں میٹھیں اوہ تیری مولا حیاتی کرو چلو بھائی میڈے وہ اٹھی ہیں نویچے دہ دفع اللہ دیکھ کملے آتا ہے میرے نال سنگت لائی جو نائی چلو سرے کی زبان پڑھا سرے کی اللہ پہ دیتا ہے میرے نال یاری لائی ہوئے تو تنہوں پتہ لگیا میں کیڑا چنگا دوست ہاں تو تا میرے کول پرے پرے بدہ رہی ہے تو تا میرے کول دور رہی ہے حالانکہ کائنات میرے ہاتھ بھی چھے جیٹے چھپ کر گئے ہو کہیں بیدے ہاتھ بھی چھے تبارک اللہ بی یدہ الملک ملک پاک ہے وہ اللہ جس کے قبض قدرت میں پوری کائنات ہے وہ ہر شئے پر قادر ہے جو چاہے سو کرے اللہ پہ دے کائناتی میرے قبضے چھے میں ہر شئے تے کان دی رہی ہاں موت زندگی دا خالقی میں موت نوی خالق حیات نوی خالق موت و حیات دا خالقی میں اللہ سہینے موت و حیات بڑھائی کیوں بھی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں ان چہرے پردہ کھانا بہن سار میں نراللہ ہین انہیں دو چار دی خیر ہیں انہیں دانے ہوں دن دو چار اللہ فرما رہے موت و حیات میں تا خالق کی تیئے اس موت و حیات دے ذریعے میں مخلوق نو آزم آمنا چاہ دا ہاں کہ انہاں ویچوں سونے سونے عمل کرنے والا کون کون ہے آحسن اعمل کون کرنے والا تو موت حق ہے مرنا حق ہے سبحان اللہ ہارون رشید لٹھے بہلول کبرستان ہی کھڑے پتگا لاغ یہ مولا بھیج دیتی ہے کتنا کھڑے کبرستان ہی کھڑے تین اتا ہاتھ کریں دے واتلے کریں دے کبران دیر واتھیں اسے کہ کیے کھڑا کریں ہمیں اوزا کہ تھوڑا عرصہ پہلے اکٹھے بیٹھے ہاں یہ 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 کبرستان ہی کھڑے تو اس ویلے میں انہاں آکھیا بھائی اللہ کو لوں مافی مانگ اللہ انہاں گوانجے وانجے کم لیا لکڑی دے گھوڑے تے چڑے واتے سانوں سمجھا مانا آکھا انہاں میں آدھا ہی مانگ اللہ آدھا پہ میں ماف کریں دا میں آکھا ہے مافی مانگو میں نروادہ کی تے اللہ میں انہاں ہونے ہونے کے کھڑا کریں اکھے ہونے اے آدھا ساں مافی مانگ دیں اوہ نہیں دیں دا ہونے یا دیں کبری چے ویسن کبران تے پوسن سارے آنکھو ایزا زورتوں مل مقابر آیا تے قرآن دا ترجمہ ویسن کبران اتھے پتہ لگ سی چین ساتھ فوٹ دے لمبائیے چار فوٹ چوڑائیے آٹھ ڈا فوٹ گہ رہیے اوہ تے سین میٹ دیا پڑیا اگے گھڑے شڑے ہوندے ہیں بندہ تروڑ کے نکلتا ہاں تھا یہ جیڑے ویلے دیں مجلے شروع تھے یہ تو انہوں کہیں گلنہ سنوائیں ہیں نا بسم اللہ میں اس واسطے ایک گلنہ تو کوئی سنوائیں تھا کھڑا ہاں بے میں ہونے وہ سو پیریٹی چوک گھاں لگا گیا ہاں بے میں ڈیری فول کرنی ہے وہ جنیاں میرے کو تریخہ ہیں ناو مرد دم تا کہیں نا ہونے کبر اوہ تے سین میٹ پڑیاں سین کیسے دیندے ہو سلیٹاں سلیب بانیا سلیٹاں سلیب آہاں اوہ جناب رکھنیاں تے اوہ تے سین میٹ تے اوہ تے مٹی بھئی غریب کے نہیں جاگی پووے تاں ونجن جو با کی دائن ہو اوہ مولا فرمیدہین کبری چو آواز پیان دیئے انا بیت الظلمہ میں دھیر دا گھرہا اکھو سبحان اللہ انا بیت الغربہ میں غربت دا گھرہا انا بیت الاقارب والا حیات میں نانگا تے بھی ٹھوان دا گھرہا انا بیت الظلمہ میں دھیر دا گھرہا اوہ تیرے تک کمرے چو بجلی لگی ونجے آتے تینو کوئی ہومان لگ ویندہ آئی اوہ کیوں تے یو پی ایس ہے یو پی ایس بیٹری تے یو پی ایس تے پتنی کی کی انتظام کی تی پیا اوہ نا اوہ نا جو کلہ پی ہیں اوہ ایک زاکے روندہ آئی ختم میری ڈیوٹی ہے ایک زاکے روندہ آئی غلام باست دیندار جاندے ہو میں اس لئے درس اج پڑھ دا ہوں اوہ سکتہا مولا انہوں مغفرت کرے مر گیا شد جڑے پڑھ دے ودن مولا انہوں سلامت رکھے اوہ تے ایک مجلس اج پہ پڑھے بھے ایک مہر ساں بہان تے ایڈہ کبڑیل تے سخت مہر آئی بھے اوہ اپنے بھوئے میں چوں زمینی چوں لنگھن کائیں کون آ لیا اوہ کب اوہ خبردار اگر میری زمین جو کو لنگھا تھا اوہ مر گیا بڑا وڈہ بندہ پچھلے ہیں جنابوں دی کبر دے ہوتے نا چار پائی دا نمونہ بنایا کھٹڑا رنگین چار پائی جی میں ہوں دیا نا سونی پلانگ اوہ بڑھو نا ہے اوہ ساکے تے میرے ہوتا ہوں آکے گزر ہویا میں کہ اسے مہر دی کبر ہے اوہ کہ ہاں مولا کہ میں پھین گے تے ہاتھ رکے کھنے یہ گا لے اوہ ساکے میں پھواندی وانج کھنوں میں کو مہر ہکی تے زمین چو لنگھن نامیں دے دا کہنوں تے آج تے کھٹڑے تلے آیا جاتے ہیں مرنے ہیں مرنے ہیں موہ تنہوں نہ بھول مولا کو کسے پچھا مولا گناہ تو بچن دا کوئی طریقہ ہے تقریر میری رہ گئی وات انشاء اللہ وات کوئی گناہ تو بچن دا عمل ہے رسامہ چاہا مولا علیہ السلام فرمائے بڑا آسان عملِ گناہ تو بچن دا مولا کیڑا مولا فرمائے ایک ترائے دفعہ دیم ویچ موت نو یاد چاکیتا کر صبح دے نماز پڑھ کے مسلط بہکے یو کچھ یاد کر چاہ آنکھ میں مرنے ہیں بابا جی میں اکھنا میں دوپارہ تہیں نشہ رہا سی جلے زہرین دی نماز پڑھیں واتی یو جملہ آکھیں اللہ صحیح معاف کریں میں جلے زہرین پڑھ لہویں تے وات مغربین تک نشہ رہاویں وات مغربین دی نماز پڑھیں نا تے مسلط بہکے واتھک دفعہ چمائیں راتی چنگی گزر ویسیا گناہی معاف دی ویسن تے اللہ نالی یاری لگ ویسیا یوں منگسیمتو تکو اتائی فرمائے جیتنی حضرتِ عباس میدانِ کربلا ویس رہن یزیدی لشکر ڈرہ رہی ہے ہک وین تبرکن بڑے میرے عزیز بڑے اچھے انداز اچھ مولا غازی عباس دی شہادت پڑھ گئے مولا مزید تاثیر دے میں بڑا جملے نوں کلوز کر لے جب تک حضرتِ عباس موجود ہن یزیدی لشکر ویچ ڈر رہی خوف آئی بھے حالِ غازی زندہ ہے علی دی دھی کو رجیڑی مستوری آن دی آئی نہ ڈری ہوئی بی بی آدھ یہ ڈر دی کیوں ہے میرے غازی جو ہے اچھا بھے کہیں بند نوں رون نہیں آن دا نہیں آن دا ہے تا ہے نا ہے کر سکتے ہو ہے تا پتنے کے معنی ہے ہے دا معلوم میں ہر دوکھ لگا ہے وہ شیعہ کیسے جڑا حسین دیاں بہنی علی دیاں 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 دے دکھ ہی جڑکھ ہی نہیں ہوتا اسادے دو سید مجتہید ایک آقا سید ابو القاسم خوئی ایک آقا سید بہر العلوم جہے زوار بیٹھے ہو میری گوائی دیگا ہے مولا غازی دی زرید داخل تھیں مال لگو نا تو اندر نہیں گئے سجے پاس دروازے دے لکھ کے نا امام ساراں تو لہا کے ناینج سامنے ہے ابباس دی زری زری دو ڈیہ دن رون دن ہائے نکل ویسے جیدہ ذہن مجلسی تھی زری دو ڈیہ دن میری لکھ مجال زری دو ڈیہ دن ڈاڑی ویچ ہجوان گزر کے اب آتے ڈھانیاں پہیا چار پنشاہ گرد نیڑے آکے دن سیدین خیر ہے آدھن ہا خیر ہے آدھن ہا خیر ہے آدھن ہا ساکت دا ساکی بلا آنکھا جملا آدھن ابباس دی قد کم از کم آٹھ نو فٹ دے درمیان آئے او غازی دے مریداؤ ابباس دی قد آٹھ یا نو فٹ دے درمیان آئے مگر آباس دی قبر دیکھو جی میں چھوٹے بچے دی ہوں ایک دبا میری من کے یکے آنکھو ہے آباس کیوں اکھڑا کہ کیوں کیوں جملہ میرے عزیز پڑھتا میں پڑھ رہا کہنے تھا دل نہ دکھے دکھنے نہیں چاہیتا آنکھا کرو حقیقت پڑھو ممبر حسین دی قسمیں دوئے سید مجتہی درو کے آدھن کے ڈس ہوں غازی دی لاش چار حسیاں وچھ تقسیم ہوں اور ہیک جملہ بیا ہیک وین ترے دفعہ حضرت امام حسین نے عباس کو چاند دی کوشش کی تیئے عباس آخ ہے انی مستحین من ابنت کا سکینہ میں کو خیمے نگی ونج میں کو تیری دھی تو شرم آجے ہے کرنی ہے بھائی متہ آکھے چاچا چاچا پانے گھنن جو گیا امام آکھے نہیں عباس متہ کوئی آکھے بیگانی مادہ پترہ ہی نہیں سی چاہیا دوبارہ جو میرے امام نے چاون لگے نا سنائے عملی وے یاد کر لو تکلیف مصیبت جو ہو یہ عمل کرائے تسبیح پڑھائے کام تھی ونجھے تو میں کوئی دعا کرائے عملی وے گلنا کدھی کدھی سارے موں جو نکل دیا اب باسا کہی ہو جیاں واسطہ دے ماں جو مولا میری گل کو رد نہ کریں اب باسا دے مولا بے ہجاب اختے کا یا حسین بھین دی چادر دا واسطہ میری لاش خیمے نہ گھن منجے میں کچھ شرم آدھے عیلی دیاں دیاں نہ کر دی لاش تے وال کھول کے وہیں کریں سبحان بڑی مقبول مجلس ہے یا ختم جلے غازی بازو کٹا کے اشحل نامی گھوڑے تو لہ گیا ہے مسلمانہ دے ویچہ یزیدی لشکر شادیاں نے خوشیاں مبارک پا دیا اب باس تو بعد دو اعلان تھا ان دو ہر اکھ پرنے میں میں دیکھ لیا ہے دو آنسوں بکشش والے ہو راجانے دو اعلان تھا ان سے ہیں اب بانس تو بہا پہلا اعلان تھا جو ہون حسین سوکھا مری سی ہون حسین ہون حیوالا جملہ جڑے ماتمی ادادار بیٹھے ہو لوجہ ایسا اعلان ہاں بہتر شہیدان دیا لاشاں تڑپن لگ گئیاں دو جا اعلان تھے جو ہون زینب دی چادر سوکھی لاس انہ دے پردے بچامانہ بسم اللہ بسم اللہ بڑی مقبول مجلس ہے بس حضرت امام حسین علیہ السلام زبار میری گوائی دے ہو میرے مولا دے لامن دی جگہ ہو رہے شہادت دی جگہ پڑو میرے نال یار قدیمی سنن والے دے دفن دی جگہ ڈاڑا قدمہ دفن دے دے زباری کرن اور یاد آگیا اسے اتھے لتھے اتھے کٹھے اتھے دفن اتھے مجلسے نہیں کھیک جملے دے دوتے ہو کہ ختم جتھاں لتھے نا تے وقت کونیاں دے بھار اٹھے بیٹھے حقیقت سنیں کرو تے انج جتھے سجے پاسے خیام بھینی دے بلکل سامنے آن اتھوں ترے دفعہ اٹھن دے کوشش کی تیس اٹھے نہیں سگا پترہ مویا بھرامہ مویا بھرامہ پترہ بھتری جہاں بھڑیں جہاں دیاں موتاں دا مکہ ہویا بلکہ ایک مثال دے میں چاہاں مزید تو اڈے آنسوں ہاں آگاں جہاں ایک کسن والی جگہ ڈاہ قدم دو رہی وہ ڈاہ قدم اٹھے کے نہیں آیا یہ میں آیا ہے جہ میں اکبر دلاش دے گیا ہے اور ایک جملہ بزرگان پڑھ گئے کروٹ کروٹ جنتوں نے او دھو رہا مچا بھور ہاں جی چیز آفہ ہو سی بزرگان پڑھ دے ران دیان کے حضرت امام حسین جھکیاں جھائیں ودا گولیندہ ہاں جو میں کو دھییاں تے بہنا کس دا نہ ریکھیں اچھے ٹبے تے کھڑیاں ہیں نا علی دیاں دھییاں جاکوہ دن تلہ زین بیاں آج تے ہی موجود ہے اس ویلے سن سٹھ اکیٹ ہجری ویچ او ٹبا زمین توں چالی پنجھا فٹ اچھا ہے اس زمانے عربی ویچ کیوں کہ ٹے کونی تلہ سرین تلہ زین بیاں اچھے ٹبے تے کھڑیاں ہیں نا بھینہ تے دھییاں نقصہ جمعو تو میں ایک وین پڑا اگو اگو کھڑیے سینے تے سمن والی ماسوما سمجھ گیا ہو پچھو کھڑے انترائے ونیاں علی دیاں دھییاں بی بی زینب بی بی کلسوم بی بی رکیہ میرے مطالد مطابق مقتلج علی دیاں تیرہ دھییاں موجود ہیں تیرہ دھییاں پچھو حسین تے بی بی زینب دیاں بھر جائیں کنیزاں یہ لئے جھکی جگہ تے حسین کو فوجاں بھی لیٹ ہے نا ڈر تا لے گیا نا سہی ڈر میں پہلے آگئے ختم گھوڑے نال گھوڑا پیدر نال پیدر لکھ چار رویتہ قطب چھن اسی ہزار ترائے لکھ چھے لکھ نو لکھ جتنی ہائی فورڈ رلی ہے نا اگے تا بابا میری معصومہ سین کو رسدہ آئی وہاں اچانک بابا چھپ دی ہے جیلے بابا چھپ ہے نا پچھا مو کر دیاں اممہ میں بابی دو وین دیاں اچھے رنیے دے حسین دے حقل مار کیا دیاں اممہ میں بابی دو وین دیاں دل نرم ہو جائے تا رو لے نا اب آزان دے نا سکینہیں بڑے ظالمین رو کے آدھے چالی ہجری انہی ماہ رمضان دے صبح مسجد کو فائج تیرے بابے نو ضرب لگی آئی جبرائیل ایلان کی تائے قد قوتل آمیر المومنین مومنہ دا امیر ماریا گیا ہے تو سانساریاں دھیاں ایلیدیاں سراتے چادرہ کر کے بابا بابا کریں گیاں کیوں مسجد ہو گیاں ہوئے میری سین مون چون کیا دیر سکینہ ہو کی میں نمانیو آسادہ امیر بابا پیا ماریا اوازان دے امیر بابا میں جا غریب بابا نہیں ہاتھ نہیں بننے اوازان دے امیر بابا میں جا تسا بابا آخری بین پتہ نہیں کی میں آئی مگر پردے ویچ بیان ضرور کرنے تلے زین بیا تو گھن کے پیودے کولانیاں تائیں ہائے کر چھڑائے ممبر دی قسمیں میری سین دا موہوی زخمیاں کانڈ بھی زخمیاں کہے کہے میں لیا دیا امار تلیا نے ہون جساو میرے بابا کیتے اجازت دے ہوتا ہے ہکوین ختم جتھے میں کھڑا جتھے غریب مریندہ پے نقصہ جب موہوی گوین پڑا حسرت نہیں بوں پڑے توڑے جے ایتھے حسین مریندہ پے دو قدمہ تے دھی آگئیے انوشیں میرا آگئے خنجر نوں ہتھتے انگلین دے ویچ بھر کہندہ ہویا بھویندہ ہویا پہلی پہلی اکر مارکہ دے حسین ہون دھیاں دے ہو لے بدہ گھندہ ہے حیات کر سک دے ہو سیادہ دے کمینہ ایو جائے ہو کے بھیلے دھیاں سڑیاں نہیں ویندیاں آ پہ آ ویندیاں آ ظالم جدا تو کم کرنا ہے آ کر پڑا چاہاں اللہ اکبر از نیڑے ہوئے حسین دے مقتل جسا ہم نے دید پہئے میرے مرشد نے کوئی نقشہ جو دٹھ ہے میرے امام نے قاتل دی منت کی تھی سنواما چاہاں ایک لہذا میں کوں قتل نہ کر میں کرنے اس تک بالے میڈانانا یا بھی ہے مقتل میں جو وہ لادھی زہرا کونہ لے ہوندہ نازک رشتہ ہے ماما دا دنیا تے کہیں میں میشان رومن والی گال میں کم آ دے سامنے قتل نہ کرو میڈے چھوڑ دے سر